گر پرتاب سورج گرانت راستی جی ادھے آئے جسمان دوہرہ سری ارجن ہوئے جامنی آوہ اجر مجار بیٹ پر آنکھ براجتے سب سکھ کے داتار واہی گروہ جی کا خلصہ واہی گروہ جی کی فتح ہے سری ارجن ہوئے جامنی آوہ اجر مجار آپ جی نے پچھلے ادھے آئے ویچے سرون کیتا کہ اس طرح مہاراج گروہ حرگو بن صاحب جی نے سپ دا نستارہ کیتا سپنو جڑا ہے مہاراج نے انہا دی جڑی ہے انہا دی جون جڑی سی گی جان سجا جڑی سی ختم کر کے مکتی دا دان در تھا تے اس دن تو بعد ماتا جی نے کافی فکر ہویا ماتا گنگا جی گروہ ارجن دیو جنو ہمیشہ کہندے رہندے سن وی ایتھے اپنے نئی رہنا باپس امرت سر چلیے کیونکہ ایتھے ہمیشہ کوئی اچھنا کچھ ہوندہ ہی ہے ویا دوجہ حملہ ہو گیا پتہ نہیں اس تو بالہور کی ہوئے گا اس طرح کر کے جڑا ہے ایک دن دی گل ہے کہ گروہ ارجن دیو جی سچے پادشا جی جو شامانو اپنے محلہ مجھ باپس آئے آوہ اجر مجار مہارا جی اپنے ویڑے ویچ آنا کیتا گروہ ارجن دیو جی نے بیر پریانک بیراج تے ساوچک کے داتار سارے سکھاندے دین والے داتار گروہ ارجن دیو جی سچے پادشا ایک پلنگ ایک منجے تے مہارا ج نے بیراج من کرنا کیتا بیٹھ گے ہن سوئیہ ہاتھ کو جوڑ کے گانگ بیخانت ہاتھ جوڑ کر کے ماتا گانگا جی نے آکے بینتی کیتی گروہ ارجن دیو جی سچے پادشا جی نو آپ مہا مت دیت سب ہے مہارا جیو پتی گروہ جی آپ جی کہندے سارے انو مات دندے ہو چنگی مات دندے ہو سارے انو سکھلائی دندے ہو سارے انو ایڈوائز دندے ہو ڈریکشن دندے ہو تسے پہر ازاد درپنت رہ پرمہ راج میں ایتھے ڈری پہی ہاں منو ایتھے ڈرپ لگیا ہویا ہے پہی پتا نہیں ساٹھے پتر گروہ ہرگو بین صاحب انو پتا نہیں اور کی کسی نے کر دینا ہے کہندے میں ایتھا ڈری ہو رہنی ہیں منو ایت ڈرہ ہمیشہ کے ارکے رکھ دا ہے کہندے اس کر کے میں ایتھو آڈے چرناتے بینتی کر دی ہیں ماتا گانگا جی کہندے برند بڑے اتباد کے کاتا دیکھو کہندے برند بہت وڈے برند بہت سارے بہت زیادہ وڈے سیریس جڑے ہاں جڑے ہاں جڑے ہاں سیٹویشن بنیا ہاں اتباد جنیاں بھی اے اٹک ہوئے ہاں گروہ ہرگو بین صاحب سچے پاتشاہ دے جڑے مارو حملہ سیگا دیکھو کہندے بہت سارے ہاں کہندے اے جی ہملے گروہ ہرگو بین صاحب تے ہوئے ہاں آپ سمرات جب ہے رو کب ہے کہندے مہاراج جتے کتے بھی جڑے ہاں تسی سمرات ہو یو آل کے پبال یہ اندہ ہے کہندے جتے بھی ہو تھوٹی جڑے ہاں آپ رکھشک ہو ہوئے نا کو بگنا تستھان کہندے مہاراج جیو جے آپ جی چوندے ہو جے آپ جی جتے بھی ہوئے کوئی بگن ہو ساگتا ہے نہیں نہ ہونا چاہیدہ نہیں ہو ساگتا جتے تسی سمرات آپ حاجر ناجر ہو جہاں تم نام اچار تبا دیکھو کہندے جہاں جتے تھوٹا کوئی نام بھی لیلوے اتھے بھی ہجیانگلنا نہیں ہوں دیا کہ دے ہوئی نہیں ساگتیا ہے ہجیانگلنا جتے تھوٹا نام بھی کوئی لیلوے آئے بسے ہم گرام بکھا دیکھو پاتشا جی اس وڈالی جڑے ہاں تھاں تے آکے رہن لگیں ایک پندے ویچ دیکھو کہندے بڑے آسیں جڑے ہاں ادھم کیتے بڑی کوشش کیتے تاں سانو ایک پتر دی دات ملی ہے گروہ ہرگو بن صاحب جی کہندے ایک پتر دی دات واسطے آسیں کنی کالنا کالی جہاں ہاں بابا بودھا جی کو گئے کنی انہوں سے سیوا کر کے انہوں خوش کر کے کتے پھر انہوں نے ورد دتا تاں سانو پتر ملیا ہے دیکھو کہندے پتر بھی کہہ جاں ملیا کہندے بڑا سندر سونا پتر سانو ملیا سونے شریر والا بڑے شریر والا جنہوں دیکھ کے من ویچ انند اوندہ ہے دیکھو ایک ہے کہندے پتی جی ساٹھا ایک کوئی پتر ہے دو نہیں ساٹھا ایک کوئی ایک ہے اے ہے جا اے نہیں ہے بس اے ہاں ساڑا حال شری گروہ نانک آپ دیا کر کہندے ہون تک تاں گروہ نانک صاحب سچے پاتشاہ نے آپے دیا کر کے ترس کر کے اپنا دیا جان کے گروہ نانک نے ہتھ دے کے بچاؤں دے رہے آپ بچایا گروہ نانک نے تاں بچیا ہے دھائے مہاں اپر آزن تھے دھون ماتا جی چھتے کر دینے جڑا پہلا جڑا حملہ ہویا سی گا جڑا دائی اپنے تھنانو جڑا ہے جہر لاکے آئی سی مارن واسطے دیکھو پھر اس سپ پیجتا سپیرہ کر کے اس پیری نے سپ شردتا یہ سپا کے ڈنک مارے گا گروہ ہرگو بن صاحب جی نو کہنے دیکھو کہنے ہن سپ تو بھی آپ گروہ نانک نے بچایا ہے آپ چلو اپنے پر کو اس کر کے کہنے بینتی کر دے ماتا گنگا جی چلیے باپس امر سر نو وہ ڈالی وچنا رہی ہے اب باپس امر سر نو چلیے تہباز کرو بگنوں نے ہوا کہنے کہ اُتھے امر سر چیجے رہنگے کوئی بگن نہیں ہوئے گا اہجیاں گلنا نہیں ہون گیا اگر کتھے ہندیاں سے ہندیاں گلنا ایتھے آیاں تو ہون لگیاں ہاں سیم اکبرند بس ہے سب سیب ہے کہنے کہ کیونکہ امر سر وچ بہت گروہ رام داس مہارادے سکھ رہن دے نے بہت سنگتہ بہت رہن دیاں نے اُتھے کہنے دیکھ بہت سکھ نے بہت نے پھر سانو کوئی فکر کرنے دی لوڈ نہیں چندتہ ہاں بس کہہ ہم خوبہ اگر اُتھے جاکہ چندہ مک جائے گی کیونکہ ساری اپنا نو جان دے نیتے اپنا انہ نو جان دے ہاں اس کر کے اُتھے کوئی سانو فکر نہیں ہوئے گا ایک خد گرام بکھا باستے کہنے کہ ایک خد کہنے ایک گرام ایتھے جڑا ہے کہنے تھوڑی لوگ رہن دے نی وڈالی صاحب جب واسنوں جڑی پوپیلیشن ہے بہت تھوڑی ہے اس کر کے سانو برند نہیں پور جے تک جوب ہے کہنے کہ دیکھو اے پوری دے بہتے لوگ کا نو آسیب نہیں جان دے نہ سانو بہتے کوئی جان دے ہاں ہاں بڈیر کے باز کرو ہاں اس کر کے وڈے شہر وچ رہنا کریے تاں پھر کہنے کہ پھر میں اُتھے نا نشچن تو ہو کے سون سک دیں ہاں ماتا گنگا جی کہندے میں بے فکری ہو کے سون سک دیں ہاں سرگر ناد پانیوں در نہ اور اس پہلے گروہ ارجن دیو جی نے ماتا گنگا جی دی اے بینتی نو سن کے گروہ ارجن دیو جی نے کی بچن کی تے کہندے ڈر نہ اور ماتا گنگا جی نو کہندے اپنے ہردے وچ اپنے دل وچ ڈر نہ رکھ بالک کے رکھوا رماپت دیکھو کہندے اے بالک گروہ ہرگو بین ساہک دا رکھیا کرنوالا آپ پر میشر ہے پاوی ترینہ نہ کو کت جائے دیکھو کہندے گروہ ارجن دیو جی کہندے جڑی پاوی ہندی ہے پاوی ہندی ہے جڑی چیج ہونی ہے which will come to pass definitely coming to pass کہندے جڑی چیج ہونی ہے کہندے انہوں کو بدل نہیں سکتا پاوی اتھے ہوئے چاہے اتھے ہوئے کہندے جڑی ہونیاں ہو کے ہی رہے گی جہاں کہندے بنے تیسرید جمیں او پاوی نے بننا ہے جمیں کچھ ہونا ہے جمیں ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا انہوں کو میٹھ نہیں سکتا نہ تھوڑا بتا وہ میٹھے گا وہ نہیں میٹھ دا کے دے بھی جڑی ہونہار چیج ہوئے آس کرو پر میشر کی اس کر کے آس رکھئے پر میشر پرماتمہ دے جس دین ہے اور بڑھو سکھدائیت کیونکہ پرماتمہ نہ لوں کوئی وڈا سکھانو دین والا نہیں پروسہ کوئی شہر دے وچھ نہ رکھئے وہ امر سرچ میں سکھ ملے گا ایتھے دکھ میں نہیں کہندے سکھدائیت سکھانو دین والا پرماتمہ تے پروسہ رکھئے کیونکہ ایتھے ہوئی اوہی ہے امر سرچ بھی اوہی ہے اوہی پرماتمہ ہے کہنے لگے جدو ڈر کرندا کوئی مطلب ہی نہیں تا تسی در کیوں رہے ہو گروہ ارجن دیو جنہیں ماتا گنگا جنہوں کیا کوئی مطلب ہی نہیں ڈر کرندا سمرو ست نام بسال سدا چت دیکھو سدا چت دے وچھ ست نام واہی گرو دا تسی سمرن کریا کرو گوڑ مہا کپٹی پرثی آ کہنے لگے گروہ ارجن دیو جنہیں اے بھی ایک نولیج کیتا کہنے لگے جنہیں پرثی چاندہ ہے کہنے لگے بہت کپٹی ہے کپٹی بندہ اوہ ہندہ ہے جنہیں دیلوچ کو جہور ہوئے موتے کو جہور ہوئے جنہیں اندروں کو جہور ہے باروں کو جہور تک ہندہ ہوئے انہوں کپٹی کہنے لگے کہنے لگے اے پرثیہ بڑا کپٹی ہے گوڑ مہا اے اپنی ارادے نو لکو کے رکھ دا اندر کہ اسنو پتا نہیں لگن دن دا جو دو ہندہ اوہ دو پتا لگ دا ہے مطلب کہ جنہیں سپ ہندہ ہے سپ تو جہریلا سپ کیڑا جنہیں اپنی جہر نو کانٹین کر کے رکھ سکے تے وہ لمحے سمیں تک رکھ سکے وہ سپ جڑا بہت پوئیزنس ہندہ ہے کیونکہ کانٹین کا ساتھ ہے جنہیں ماری موٹے سپ ہندے نے وہ کانٹین نہیں کر سکتے اپنی پوئیزن نوہ کڑ دن دے نے سو اس کر کے کہنے دے اے پرثی چاند جڑا ہے اے گوڑ مہا اے وڈے وڈے کپٹ بھی اپنے اندر رکھ سکتا ہے دیکھ سکتا ہے پر کی بڑی آئی کہنے کے پرثی چاند کسی دے وڈی آئی نو دے دیکھ سکتا کسی دے سکھ نو نہیں دے سکتا کسی دا سکھ ہوئے انو دکھ ہوندہ ہے باروں پریم کریں ہی تپاک ہوندہ ہے کہنے باروں تا بڑا پریم دکھوندہ ہے بڑے پیارنا ملے گا بڑیاں اسی ساندھوے گا پر اندروں کپٹی ہے اندروں مارنا چوندہ ہے کہنے کے راکت کھوٹ ایک کھوٹ نو اپنے اندر رکھ دا ہے ریدے دشتائی اپنے ہردے وچ دشمنی جڑی ہے ہاری کنال رکھ دا ہے ہاری کنال اپنا کمپٹیشن بناوندہ ہے کمپٹیشن بنا کے انہوں اپنا انیمی بناوندہ ہے دیکھو کہنے پریتی چاند تا سانو دے کے دوحی ہو جاندہ ہے گروہ ارجن دیو جی کہنے اس کر کے وہ بہت اپاو کر دا ہے بڑا ٹرائی کر رہا ہے بڑا کچھ کر رہا ہے اینا کچھ بگاڑ دیئے اینا کم خراب کر دیئے اس کر کے اینا تو دور رہی ہے ایہی کا طریقہ ہے اپا لڑنا نہیں اپا چگڑنا نہیں کہنے اینا تو دور رہی ہے یہ بس اوڈی گل ہے that's the best thing to do بھی اپنا جڑا ہن کنارہ کر جو پلنا شریکن کیک اٹلا آئی کیوں کہنے پلا نہیں ہندہ ای جرے شریک ہندے نا اگین شریک وٹ کیا جنا دا ایک کومن پروپٹی دے اتے جنا دا انٹرس ہوئے اور انہوں نے شریک کہنے ہاں کہنے پلنا نہیں شریکن کہنے کہ پلا نہیں ہے گا ای شریکن دی کٹلائی دا ای جو دو شریک اپنے بندے اپنے اگینس ہو جاننا ایک گل بہت ماری ہے یہ تا جی میں کر دے کر دیا نو مارنا چاہندے ہیں نا کہنے بہت ماری گالا ہے اس کر کے نا تو تھوڑی جی دوری بنالوے تھا چنگا ہے جو کیسے گر توشن کے ای بچن کر کے گروہ ارجن دیو جی چپ کر کے مارنا چاہندے نے پھر کوئی بچن نہیں کیتا بچارت نار سبھا ساتراسا دیکھو کہنے بچارت گروہ ارجن دیو جی بچار دے نے کہنے جڑیاں اس تریاں ہندیاں ہیں نا کہنے دا سباوی ہندہ ہے وہ انہ دا ڈر جڑا ہے نا یہ ڈر بڑھ دالندیاں نے اے بچار کیتی تو اے کبھی سنتوک سنگ جی لکھ رہے ہیں وہ جڑا ہند نار سباو ستراس کہنے دا ستراس ڈرنا ہی اسری دا سباو ہے سوچت ہے ستارسنے کو دیکھو سوچت ہے گروہ ارجن دیو جی سوچ دے ہن کہنے ستارسنے کو پر سمجھ دے بھی نیو ایک ماں ہے ایک ماں نے اپنے پتر دائی فکر کرنا ہے ایک ماں نے اپنے پتر دائی مو کرنا ہے ایک ماں دی اے ایک سباوہ ایک ماں دا سوچ ایک ماں تو نہیں کوئی کر سکتا ہوتی مامتہ نو تو اسی ماں چو نہیں کر سکتے بھی ایسا ہندہی ہے جانتے ہیں نائے ہیں بل راسہ پر کہنے دے ماتہ گنگا جی کی جاننا گروہ ہرگو بین صاحب نو کون ہتلا سکتا ہے کہنے دے اے بل راسہ ہے بل دا راسہ ہے اے دے تو ایک تاگتہ سارے نو ملنی ہے اے دے کل ہے ساری تاگتہ اے لکے آئے دنیا دے بچہ کہنے دے اہتا پرماتمہ ہے انہوں کی کر لے گا کوئی پر ماتہ جی نو تا نہیں پتا نا گلدہ اس کر کے تیری تو چھوڑ درا کل بولا اس کر کے تیری چھڑ کے ڈر دے وچ آکے ماتہ جی بینتیاں کر دے ہن گروہ ارجن دیو جی جان دے ہن باگ سنے آس بھوت اداسہ کہنے لگے باگ سنے کہنے باگ سن کے گروہ ارجن دیو جی دے کہنے ماتہ جی تھا تھوڑے دکھی ہوگی وہ نہیں ماندے جان واسدے وہ نہیں گل مندے وہ اس کر کے ماتہ جی تھا چاندے نہیں وہ امر سر جاکے رہیے کہوں پاس یہں کٹ ماتę جی تاہاں اس کر کے گروہ ارجن دیو جی سچے پاچھا اے جنیا ہن وچارا اپنے اندرو ہی اندر کر دے ہنم ایج پسان کے بین کہے پھر ماتا جنو ایک جراہن کے ہاں باسور کے تک باز کرو اتر خونسلا دین واسطے ماتا گنگا جنو گروہ ارجن دیو جی کہیں کوئی نہیں کچھ کے دین اپا ہو رہے پیئے تھے بڑالی ساہے وکھے پھر کریں چطور چاہے پھر کریں 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 گے جمیں تو کرنی ہاں پھر کریں گے پھر باپس امر ساہے نو چلے جاوانگے بالکوپرات پال کرو کہنے گے گروہ مارا نے کیوں بدیش دتا کہنے ہون تسلیم باس اپنا کونسنٹریشن رکھو گروہ ہر گوبین صاحب دی پال نہ کرو چنگی طرح اینا نو پالو ہون نیت ہوئے بسال نیت ہر رو جیوں جو گروہ ہر گوبین صاحب جی وڈے ہونگے تیون 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 خوشیاں ملن گیا تیون 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 خوشیاں ہون گیا تیرا ڈر کٹ دا جائے گا گانگ نے سروان سنی ہر کی اورا جدو ماتا گنگا جی نے اے سنیا ماتا گنگا جی خوش ہو گئے بھی من گئے ہن بھی گروہ ارجان دیو جی من گئے ہن سو جڑا یہ منون دا جڑا کونسالٹیشن ہون دا ہے نا ادھے کئی سٹیپس ہون دے نے تے جڑیاں اسریاں نے سب جان دیا نے بھی پہلی گال ہون دیا نیگوشیشن دے و Tony گل شییر دے بھیڑی پہر گل شییر کے پھر انہوں امپورٹنس دے posts دے کا اپورٹنس دے کچھ اکے چنگا سمالنا پھے ایمپورٹنس کرنا کچھ ایمپورٹنس کر کے اس تب ادھے ریزننگ کرنا ریزننگًا یقین ہے اس تب ادھے حجوی کم، بند دا، نہیں بند دے اس تب اrating پھے کجھ کارن بنا دیدے وہو نند جان سو اس کر کے احتریاں ہون دیا ہے ایک گل کھونکے انہوں ڈائی جیسٹ کر کے پھر اپنا ہولی ہولی انہوں ڈائی جیسٹ کر دیانے سو اے جنیا ہن ایک خب آو ہے بھی ایک چیز نو منونا ہے بھی انہوں چیز نو کی میں پریکٹیکل روپ چلے کے انہوں منا لینی ہے تے گروہ ارجان دیو چیتا جانی جاننے مہارا جیتا انتر جامی ہن ساتھ گروہ جی مہارا جی جان دے ہن سو اس کر کے جدو ماتا جی نو کہہ دتا مہارا نے بھی کوئی نہیں چلا آنگے جو سما تھوڑا جا ہو را پا کڑ لیے سو یہوں کر کے جڑا ہے ہون جڑے بندے ہوندے نے بچارے انہوں جدو ایسے تسی کونڈر بھی چپا دو وہ کہہ دن دے نی آج کے انہوں پھر دیکھ دیں ہاں جی کر لن دے ہاں جی ہو جو گا جی پھر دیکھاں گے جی ایک کر کے نا تھوڑا جا سما جا لے لن دے نی بچارے بائی ٹائم جنو کہن دے نا سو بائی ٹائم جا ہو جاندہ تھوڑا جا چھوڑ ہے گرام کو باس اے ہاں کہن لگئے چھوڑ ہے گرام مہارا جی کہنے کوئی نہیں شڑ دیاں گے پندے جاکے ہم سر رہ پانگے آپاں پھر یا بیت بولت بوچت کون اس طرح بول دیاں سن دیاں کہن دیاں ماتا گنگا جی تے گروہ ارجن دیو جی کہن دیاں یہوں کر دیاں ہویاں نس جام گئی کر کھان آہارا کہنے لگئے نس جام گئی ایک جام ایک پہ رات دا بیت گیا تے مہارا جنے اپنا جرا لنگر شاکے تے مہارا جنے پھر آرام کیتا تیر جتا سکھ سو سوپتے اس طرح کہنے سکھ نہ سونا کیتا اٹھ اٹھ پرات سمیں جال مجن تارا اس بیلے گروہ ارجن دیو جی نے سونکے امرت بیلے اٹھ کے پھر صدگروہ سچے پاتشاہ جنے اشلان کیتا پات کو لالتا ہے اپنا تپالت ایدر ماتا گنگا جی اٹھ کے اپنے پتر دا بہو لارڈ پیار کر دے گروہ ہرگو بین صاحب جی دا پال دے دیکھو ماتا گنگا جی نمیں تو نمیں گینے بنہ بنہا کے اپنے پتر نو دندے ہن شوک ادھارا جیڑے گروہ ہرگو بین صاحب جی ساری دنیا دا فکر مکون واسطے آئے ہن سندر جیر سریر بکھا دیکھو ماتا گنگا جی کی کر دینے سندر سونے سونے کپڑے اگر ہون تا سپر مارکٹ بنیا ہون جانے ہاں جی کپڑے مل جاندے نے جے جے مرجی لے لو ہاں جی جا کے دو پیسے تچکو تکرنو لے کے آو بیگ پارکے چولے بھی پر جڑے ہاں آجتا کرو ہی لے کے جانے پہندے بھی چولے کرو لے کے جاؤ پارکے لے آو جی اتھوں تے پارکے لے آکے ہوتے تیری کر دن دے بھی آپ آنا جی آپ آنا او سمیان دے بیچے ایسا کم نہیں ہندا سی او دوں تیلرنگ ہندی سی سو کپڑا مانگونا پہندہ سی گا کپڑا لے کے میشر کر کے پھر جا کے کپڑے بندے سی گے اس طرح ماتا گنگا جی جڑے ہن او گروہ ہرگو بین صاحب واسطے سندر تو سندر کپڑا لے کے آمدے نے سونے سونے جڑے ہن پشاکتاں پڑا آبنا کے گروہ ہرگو بین صاحب نو پون دیا ہن تے دیکھو او سمیج بچے پالنے کے سوکھے ہوا سی گے جدو بچہ کچھ بھی کردہ سی گا او تونیاں پہندیاں سی گیا آج کارتا پیمپس پائے ڈائپس پائے چکے سٹے آنما پاتا پھے کرتا پھے سڑ دو پھے چکلو سو او در جڑا ہن جڑے گابیج والے نے او دکھی ہوئے پہے نے بھی انہوں کتھے ڈسپوز کریے او بچارے جڑے ہن چکدے چکدے ڈھک جاندے نے لوریاں ہونا دیا شوٹیاں سے بڑیاں بڑیاں ہو گیا بھی انہوں کارکے جڑا ہے اے جڑا کم جڑے نے او سمیچ بچے پالنے کوئی سوکھے نے ہن دے سی گے اس کارکے جڑا ہن کاؤکے پلاسٹک تا ہی نہیں سے سو اس کارکے جڑا ہن جڑے امینجے بھی پیش جاندے سا چادران تو ریاں پہندیاں سی گیا کنے کم ہویا کر دے سا نا تے آج کل ماما کہہ دندیاں بچے پالنے بڑے اوکھے نے انہوں پچھو جو میں پالیاں سے وہ سوکھا سی گا وہ تا اتنا لو بھی اوکھا سی پہراوٹی ہر کھاوت پہرا ہاں اس کارکے مہارا جواستے سندر کپڑے جڑے ہن پہرا کے بڑی خوشی دے نال بڑی خوشی مان دے ہن دیکھو ان بچے نو تسی کپڑے پاؤ بچے نو تا نہیں پتا میرے تے کی کپڑا پایا ہے پر کہنے دے وہ بچے دے کپڑے دے کے مانو جا دے خوشی ہندی ہے انہوں کا اپنے کپڑے آنا لو بچے دے کپڑے دیکھ کے جا دے خوشی ہندی ابھی بچہ بہت ہونا میرا آج ہاں جی آج سونے کپڑے پائے نے سو یہوں کر کے جدا ہے ماتا جی بھی خوش ہندے ہاں داسن پہننا پروز تر ہے ان دیکھو ماتا جی دا پروزہ انہا دے سیوک انہا دے داسانتے بھی نہیں رہ گیا ماتا جی نو پتا نہیں ہون کیوں پیسے پریتی چندھ نے دیکھ کے انہا تو کام کر آ لیا نا ہے اس کر کے ماتا گنگا جی کوئی سون تے کسے تے ہون کو رسانی رکھ دے آپ نے اکھان دے سامنے گروہ ہرگو بین شاہیب نو ہر ویلے رکھ دے ہاں ماتا گنگا جی صوبت ہاتھ لگائے دیکھو کہیں دے سوندے جو ماتا جی ستے پہجان گروہ ہرگو بین شاہیب جنو نال سوالیا انہاں دے ہتھ تر دندے نے آپ بھی کہتے ادھر ادھر ناو بھی جو ہلیا من پتا لگ جائے گا ہاتھ رکھ کے سوندے ہاں دیکھو کہیں دے اوچک جے کہتے گروہ ہرگو بین شاہیب جی ماتا جا بھی ہل دے ہیں ماتا گنگا جی ادھو اٹھ کے دیکھ دیں بھی کی ہو گیا اسے بھی لے انہاں دا خیال رکھ دے ہاں نیت سنے اچھے نو ہوئے دیکھو نیت سنے ہر روج انہاں دا پیار ودہ ہی جا رہا ہے گروہ ہرگو بین شاہیب جنال اچھے نو ہوئے اتشاج نویں تو نوہ آمدہ ہے دیل بسال بردہ بل پاری گروہ ہرگو بین شاہیب دا سریر ودہ ہو رہا ہے ڈیل بسال ڈیل میں بڑا سترونگ تکڑا سریر گروہ ہرگو بین شاہیب مہاراج دا ودہ ہو رہا ہے سندر صورت صوبت ہے دیکھو مہارادی جاں چیرہ ہے سورت جنی مہارادی نا سندر صورت کہ انہیں سونے ہن گروہ ہرگو بین شاہیب سچے پاچھا کہ انہیں صوبہ پاؤن دے ہن انہیں سندر تا سارے ہنو صوبہ دندی ہے پھر گروہ ہرگو بین شاہیب جنو کچھر بیچے چاکے ماتا گنگا جی کھڑا دے ہن انہیں اپنے گودی بیچے چاکے کھڑا دے ہوئے تے بلہاری بھی جاندے ہن انہوں دیکھ دیکھ کے دیکھ دیوز پتیت گئے جب جدو کچھ دین بیٹ گئے ایک رات دی گل ہے کہ سارے سونگے سے اس ویلے سارے ستے پہیسن ادھی رادہ سماسی اس ویلے دیو تے جڑے ہیون وچھ رہن والے نے سورگاں وچھ رہن والے نے اور سارے دیو تے جڑے کٹھے ہو کے سب آون کین پر بہتت ہوئے اور سارے منوکھان دا شریر تار کے ترتیتے آگے انہیں منوکھان دا شریر تار کے سارے دیو تے کٹھے ہو کے ترتیتے آگے دیکھو پرمودت بڑے خوش ہو کے آئے کہ آج آسے پرماتمہ دی جا کے پوجا کرنی ہے سارے دیو تے آئے بھی گروہ ہرگو بین صاحب سچے پاچھا پرماتمہ نے انہیں دی جا کے پوجا کرنی ہے آپ آج بڑے خوشی نال اتشاد نال وہ آئے سری ہرگو بین جان تنوں کو گروہ ہرگو بین صاحب جی ماتا گھنگا جی دے کول پہے تے انہیں جدو دیکھیا دیو تے آگے مہاراں نے پشان لیا اب یہ دیو تے آئے ہاں سور پریانگ اٹھے سب سوئے گروہ ہرگو بین صاحب سچے پاچھا نے کی کہ تا اٹھ کے بیٹھ گے آپ جنہوں پتہ یہ پچھلی کہتا دو سالان دی عمر ہوگی سی گروہ ہرگو بین صاحب دے ہون ٹائک سالان دی عمر سی گی مہاراں دے تے اٹھائک سالان دی عمر چا مہاراں دی تردے فردیشان تا اس ویلے مہاراں نے کی کی تا اٹھ کے بیٹھ گے تے پلنگ دے دینا ہن اٹھے بیٹھ کے مہاراں جی اپنے چرن مہاراں نے تھلے لمکا دتے تے او دیو تے سامنے کھڑ گے جنہوں ہن واری واری سارے دیو تے ہاتھ جوڑ کے گروہ ہرگو بین صاحب نو آکے متھا ٹکے آ دوگ نکندن پیر کھڑوے کہن گے پھر متھا ٹکے گروہ ہرگو بین صاحب دے کول کھڑ گے آکے جو گروہ ہرگو بین صاحب دکھانوں کٹن والے ہن انہوں نے کول آکے کھڑ گے نارد سارد پارد سے تانا دیکھو نارد منی چی آئے سارد سرسواتی جڑی او آئی پارد او آئے تے پھر سری برما آیا میگوا آیا کہن دے جوت کنی ہی کن دے آئے اسے دیو تے جڑے ہن کنے جڑے ہن شے جو برما آیا وشنو او بھی آیا آٹھ پسو آر رودر اکادہ دیکھو کہن دے آٹھ اس طرح دے وڈے وڈے دیو تے آئے اور رودر شیف جی بھی آپ آیا شیف جی ایک روپ چی نہیں آیا گیاران روپ دے وچ آیا کیونکہ شیف دے گیاران افتار منے ہن او گیاران افتارہ وچ آیا پاوک اگر ملے سمدھ آئے سارے جڑے ہن پھر پاوک جڑا اگنی دیوتا ہے پانی دیوتا ہے جڑا اپنا ہوادہ دیوتا ہے وائیو دیوتا ہے سارے کٹھے ہوکے آئے جی ملنواستے اور کہاں تنکی گنتی اور پانی سنتوگ سے میں کتھو چاک گنتی کرا کنک دیوتا ہے آئے نے اتھے وائیو دیکھن کو افتار سہا ہے او کیوں آئے ہن کہنے دے درشن کرنواستے آئے نے پرماتما بھی ترتی تے آیا ہے تیو انہ دے درشن کرنواستے گروہ ہرگو بین صاحب دے درشن کرنواستے آئے ہن چو سٹھ جوگن بیر بونجان سو چو سٹھ جڑے ہن چو سٹھ سو چو سٹھ سکسٹی فو جنہاں جوگنیاں ہن کہنے دے جوگنیاں آنیاں پھر بیر بونجان سو بیر جڑے نے ففٹی ٹو بونجا بیر آئے بیر ہندے جڑے وارئیرز نے اے وارئیرز ففٹی ٹو مننے گئے ہن اینہ دیناوی ہے گئے ہن پر جب پاہاں نا لین لگے کتھا ہی تنکا انٹیاں دی ہے بیر بونجانی ہو جانی ہے سو پھر جنا چو سٹھ جوگنیاں ہن سو اے سارے کٹھے ہو کے آئے جی سویکار جورت سیس نوائے سارے نے ہاتھ جوڑ کے گروہ حرگو بن صاحب نو متھا ٹیک دے وار وار متھا ٹیک دے ناشن کو ترکان سمو سارے نے ہاتھ جوڑ کے گروہ حرگو بن صاحب نو بینتی کی تی ناشن کو ترکان سمو کہن دے اے ترکانو مارن واسطے انہوں سودن واسطے تسی آئے ہو سریر تاریو تم انتر جامے تے انتر جامے سات گروہ پرمیشر تسی سریر تار کے سنسارتے آئے ہو منوکھا دے دکھ دور کرن واسطے سیوک سنتن کو پرتپارا دیکھو سیوکانو تے سنتن تسی انہ دی رکھیا کرن واسطے انہ دی پرتپالنا کرن واسطے ترمدی رکھیا کرن واسطے تسی آئے ہو جو ستنام جا پینے تو سوامی جو جے ستنام سچا نام واہ گروہ دا نام جپن والے نت سوامی جنہاں نت ہی پرماتمہ پرکاش روپ ہے کہ انہ دی رکھیا واسطے تسی آئے ہو دیکھو ایک نی دو نی انہ کان ہی جڑے ہن انہاں تسی تارن واسطے آئے ہو اپنے سیوکانو چت دین بابیک پہ پتھ گامی چت دین واسطے کہ انہ دے چت دین تسی گیاں دین واسطے کہ انہاں چت دین انہاں تا چت پرماتمہ دی چرنا وچھ لون واسطے پہ پرکھ گامی تسی آپ انہاں دے ایک اچھا نو پوری کرن واسطے سریر وچھ آئے ہو سور مہا پوچھ پورا نے سری گورا دیکھو سور مہا تسی وڈے سور میں ہو وڈے واریو ہو پوچھ تھوڑیاں باوہ جڑیاں آن پورے جور والیاں آن سو گروہ ہر گووین ساہ مہاراندیاں باوہ بچھتا انہاں جور سی گا کہ دو بلد پردے ہون مہاراج کھچ کے پاسے کردندے سن انہیں تکڑے سی مہاراندیاں باوہ جڑیاں سی گیاں بہت تکڑیاں سی گیاں کوڑا مہاراجی اس طرح ہی چکلندے سن ہتھاں دے لال گڈا پارا کوڑا ہندہ ہے مہاراج اس طرح ہی چکلندے سن سو ایوں کر کے مہاراندیاں باوہاں دا جڑا بہت تکڑا ہے کیونکہ جدو بھی مہاراج اپنے ہاتھ بچھ تلوار لے کے جہاں کھنڈا لے کے مہاراج جدو بچھ جاندے سن تے کہندے جتھے بھی مہاراج دا وار جاندہ سن کہندے اوٹھے ٹکڑے ہون دے سن بس سر ایوں نے بھی کوئی فٹکار کے پاسے ہو گیا بس مہاراج تعلانو بھی کٹ دن دے سن آمتھوں کٹ دن دے سن ساتھ گروہ سچے پادشاہ جی بہت تکڑے سا ن دیکھو شترن جرے شترون نے جرے دشت نے جرے پاپ کرن والے نے جرے دجیانو دکھ دین والے نے کو نت کامی کہنے لگے انہوں ہمیشہ ختم کرن واسطے تسی آئے ہو دیکھو کیرت کو بستھیرت یا دیکھو کیرت ایوں کر کے انہوں نے کیرتی وڈی آئی کی تھی گروہ ہرگو بن صاحب سچے پادشاہ جی پڑے وستار دے نال دیکھو او اپنا کپور لے کے آئے چندن لے کے آئے مارا دے چرنان توں جنہیں ہن آکے پوجا کر دے ہن کپور چندن لے کے مارتے شڑکیا مارا دے چرن توں جنہیں پکھارے توتے انہوں نے چرنان مرت پیتا انہوں نے دیکھو پھر توف لے کے مارا دے آرتی لائی پھر جنہیں ہن فل چڑھائے مارا دے ہوتے اور سگندن کو ارچائے کہنے بہت رانیاں سگندیاں مارا دے شڑکناں کیتی ہیں جو سورگاں تو لے کے آئے سانا کنکم سو کنسار کسائے کہنے کنکم سو کنسار کسائے سو جنہیں ہن یوں کر کے سدگرو سچے پادشاہ جنہیں او جنہیں ہن فل کسا کسا کے کہنے دے اونا دا جلا ہے اونا دا رس اونا دا جلا ہے فریکننس جڑی ہے او لپنا کی تی ترتی دے ہوتے دیکھو کرے بینتی فی بینتی کر دے ہن دیو تے سارے کٹھے ہو کے کیوں ہوئے آئے سراغر کی کہنے لگے جو ہوئے کہنے جی میں بھی تھوڑی آگیا ہوئے ساتھ گرو سچے پادشاہ جی ہم کاج کریں تم دیو فرمائے بھی آسی کی کریے سنو سڑے واسطے تھوڑا کی حکم ہے او سنو دسو دیو تے کہنے جو سر جوگن کین بنے اس ویلے جڑا ہن گروہ ہر گوبین صاحب مہراج نے جو دیکھیا ہونا دیا جنہا ہن بھی آئے ہن بھی کچھ لین واسطے ہی آئے ہونے ہن تا اس ویلے گروہ ہر گوبین صاحب مہراج نے تے انہاں نو کہا کہ دسو آسی تھوڑا کی کم کریے ہونے اس ویلے جنہاں چو سٹھ جنہاں اور جوگنیاں سن انہیں جوگنیاں کون ہندیاں نے اے لو پندیاں ہن اینہاں دا کھراک جنہی ہے پرماتمہ نے انہاں اسے طرح ہی پنایا ہے اے لو پندیاں ہن سو اس کر کے جدو کہتے جنگ ہندے نے اے جوگنیاں اس جنگ وچھ جا کے مرے ہویاں دا کون پندیاں ہن انہاں دا جنہاں مجھ او کھندیاں ہن اے جوگنیاں جنہاں ہن انہاں دے کھراک او ہے دیکھو پرماتمہ نے بنایا ہے انہوں او عجوے دیکھو نا شیر ہے شیر دا کم کی ہے انہیں ماس کھانا ہے انہیں جنہاں جنواراں مارنا ہے انہاں اپنا دیکھن والے اپنوں ترس آنڈا بھی بچارے انہوں مار کے کھا گیا پر کیا کر یہ پرماتمہ نے بنایا ہے انہوں اسے طرح ہی ہے او دا جنہاں نیچے ہی کچھ ایسا ہے اسے طرح جوگنیاں دا نیچر اے ہے بڑ پوک ہمیں نہ پائے آہا انہیں ایک جوگنیاں مار رہا ہے انہوں نے بڑی پوک لگی ہوئی ہے کیونکہ دنیاں چے جنگ نہیں ہو رہے لوو نہیں ڈل رہا انہوں نے لوو نہیں مل رہا اسے طرح پوک ہمار رہا ہے بیر ببنجن باک کہیں انہوں نے ایک یہاں جنہاں جوگنیاں سے کہا انہوں نے بیر ببنجا جنہاں 52 واریوز مننے نے انہوں نے کٹے ہو کے گروہ حرگو بن صاحب جنہوں کہا ہم چاہتے ہیں بڑ جد اکھارا انہوں نے بیر ببنجا کہندے آسی وڈے بیر ہاں پا کوئی جنگ نہیں ہو رہے سنسار تھے کہندے مہاراج کوئی جنگ کرو وڈہ نارد آدک پراتھنا کارا پھر نارد منی آیا جرہ برما دا پتر ہے انہیں آکے پراتھنا کیتے مہاراجی دنیا دے اتے ملیش آگے ہیں مل ایچ مل ایچ کون نے مل دی اچھا کرنے والے جنہاں مل دی میل دی فلت دی اچھا ہوئے انہوں ملیش کہندے ہیں ہاں تو کہندے جنہیں ملیش نہیں کہندے بہت زیادہ ملیش ہوگے ہیں ملین سنگارا مہاراج کہندے مہاراج نے کہندے انہا سنگار کرو انہوں ختم کرو کہندے گے مہاراج آپ جی گسوے بچ آکے انہوں دا جد کرو ہن انہوں جرہا ہن انہوں تھانتے لیاو بکاس مگلہ نے تا آت چکی پیسنا ہو سمیں کیونکہ گروہ ہر گروہ عجن دیو جی مہاراج دا دیکھو اس تو بعد انہوں نے مہاراج نو بھی شہید کرنا ہے انہوں نے تا بڑی آت چکی ہوئی سی کہندے ہن انہوں ختم کرو انہوں نے جد کرو تسی کہندے لگے اے ہی چاہت ہے دیوتیاں دی بھی سنو ایکشن چاہیدہ ہے انہوں نے دیکھو جرہا ہاں پا کہنے نا ایکشن بھی ہون تسی اے چیز نو تسی انہوں نے ختم کرو تے اے دنیا نو تسی بچاؤ شریح ہر گو بیند دے اناندہ کو دیکھو گروہ ہر گو بین صاحب مہاراج نے انہوں نے ہانسلا تے اناندہ دتا دیون برندن سو کہہ بانی ایک یہا گروہ ہر گو بین صاحب جی نے انہوں نے خوشیاں دے انواستے بھیر صاحب ہے تم تار شریح کو گروہ ہر گو بین صاحب جی کہندے بھیر بابنجہ جڑے آئی سی نا 52 کہندے بھیر صاحب ہے کہندے تسی سارے جڑے 52 ہو نا تار شریح کو تسی شریح تار کے جنم لے کے آو ہون ترتیتے جنم لے کے آو ہون گروہ ہر گو بین صاحب تا کرتا ہے انہوں نے آرڈر کرتا کہندہ تسی سارے اتھے جنم لو آکے ترتیتے فیر تیر جسو بچھروں تاریانی کہندے تیر جسو سڑے نال فیت اسی بچھروں ترتی دے اتھے سڑے نال رہو ہونہ نارد کو دکھرا ہوں مہاران کہندے کے آسی نارد نو مہا جد دکھاو آنگی انہوں نے ایمیجن کرو مہارا دے جرے فوجی سی گے جو مہارا دے سکھ سی گے کہندے او بیر بابنجہ بچھوں سن جنہ نو دنیا دے سب تو جڑے ہن ایکسلن واریس بننے آگیا ہے سب تو تاگتور کہندے او مڑ کے آئے گروہرگو بن ساہیم نال آئے جنم لے کے سکھ بنے تیر مہارا نال جنگ کی تیروں نالیں تیر مہارا کہندے جدو تسی آئے پھر دخاو آنگے بڑے بڑے جنگ سنسار دے بچھا مار ملیش کرو کمسانی کہندے کے اے ملیشا نو مار کے قسم آندہ جد فیرس جرا وار انہوں دخاو آنگے کہنے لگے ہون جوگنیاں تسی پھر رج رج کے پیو لو جڑا پینا ہے کہنے لگے پھر تسی پی کے لو رج کے ٹکار مارے ہو پھر گروہرگو بن صاحب جی کہندے جد کمانڈ پرچند رچان کہنے لگے آسی بہت جنہا ہن جد پرچند پرچند بہت جنہا ہن پرکاش کر کے مطلب کہ آس جنہوں بہت فیرسی آسی لڑانگے کہنے تسی رج کے او دا لو پی لیو جڑا پینا ہے پھر شیب نو کہندے شیب نو کہندے گلچ مالا پائی ہن دیا نا سراندی مارا کہندے نمی مالا تنہوں دے دیا گے سردی بنا کہ تو بھی سراندی مالا بنالی ہور پالی اپنے جنہا ہن اتے کالی کپال پرو اپنو پالا تے کالی کالی دیوتی نے درگا جنہی ہن دی ہے درگا نو مارا لیکنے کپال تو کھوپریاں پر پر کے لو پی لی جڑا پینا ہے شرونت سانگ تیرا پریت تیری لہود نال ہے تو اتشاہ نال پی لی جنہا پینا ہے جو سب دیون کے من پابان یہوں کہندے جو سب دیون کے من پابان جو دیوتے اچھا لکے آئی تھی سدگرہ نے پوری کر داتی سو کر ہاں بالتار کرالا کہنے کہ اوہ بال وڈا بالتار کے کرالا کراریک جنہا ہن اوہ افی جد کرانگے لالت مات کو دیون انند شو لالت مات کو دیون انند شو کہنے لالت مات پر کہندے ہونتا آسی اپنی مادہ پیار پورا کرنا ہے کیونکہ اینا نو فکر لگیا رہندہ ہے بالک آر بلا اس کالا کیونکہ ماتا نو تا اے فکر ہے نا بی ساڈا تا بچہ حاج بالک ہے ہون دیکھو گروہ حرگو بند صاحب نے اے وعدہ کیتا تو اکھو مارا دا پہلا جنگ جڑا سی گا مارا امر سردہ جنگ کیتا ست ہجار فوج آئی دوجی جنگ ہوئی حرگو بند پورے دی اوہ دے وچ پندرہ ہجار فوج آئی پھر جنہا ہن اگلا جنگ ہویا تے اوہ دے وچ آئی جی اوہ دے پنتی ہجار فوج آئی تٹی فائف تاؤزن فوج آئی پھر اکھیلا جنگ کرتار پوردہ ہویا اوہ دے وچ ہنڈرد تاؤزن آئی آئی تے مارا راج نے ایک دن چھ جنگ مکایا ہاریک جنگ ایک دن چھ مکادن دے سن چو یوں کر کے مارا راج نے انہیں کرڑے کرڑے جنہیں ہن جنگ کیتے گروہ حرگو بند صاحب سچے پاتشاہ جنہیں سو یوں کر کے گروہ حرگو بند صاحب مارا راج دا جنہ تلوار چکنی سی نہ ایک بہت وڈی گال سی گئی کیونکہ مغلا نے ہندوستان نو جڑا ہے انہیں نو ڈرا کے رکھ دتا سی گئے مارا راج نے بانی چاہا ہندوستان ڈرایا بابر نے آکے ہندوستان نو ڈرا دتا کسے چھ ہمت نہیں پہندی سی تلوار چکن دی تے گروہ حرگو بند صاحب مارا راج نے او تلوار چکی جنہیں کر کے سارے نو مارا نے ہمت بکشی وی جنہ ہن آپا لڑ سک دے ہاں او ہمت دے کر کے ہی آج تک وی جنہ ہن ہندوستان دنیا پر دے سچ نو بولن والے سچ دی رکھیا کرن والے حجیں بھی جڑے ہن بول کے او اٹھ دے ہن لڑ دے ہن تو یوں کر کے جڑا ہن پر اس ویلے حج بالک وستا گروہ حرگو بند صاحب جی اس کر کے ماتا جنہ کا فکر ہندہ ہے جو سرکو ارہوے منورہ دیکھو جو جو دیوتیاں دیا اچھا سی ساردیاں ساریاں آئے سریر تروں تر میں آئے سریر کہنے تسی سریر ترکی آؤ باپس ایتھے تر دیتے وہ سنگ سین بنو ران میں سردیاں رال کے آسی فوج بناوانگے بلوانت ملے چھن سنگر میں آئے کہنے بلوانت جڑے بل والے وڈے راجے اس ویلے جہانگیر سی پہلے اکبر سی گا ہمائیوں سی گا بابر سی گا کہنے وڈے وڈے جڑے مغل نے وڈیاں وڈیاں فوجان والے انہ دس سنگار کرانگے پورا اید کے پرہار کرو اجد تیرہ نال جڑے اجدہ ہن جہاں جڑے شاسترہ دے نال انہ دے پرہار کرانگے اتصاحت ہوئے کر کے برمین اتصاحت ہوئے اتصاحت دے نال اپنے ہتھان دے نال کہنے اے انہ نو روکانگے انہ دے جلم نو پھیر پیان کریں سر لوگ پھیر پیان کریں سر لوگ پھر کمارا کہنے دے دیو دیا نو شریر تار کے ساڑی نا لڑو پھر تسوی باپس سوارگانو چلے جائیو اے کار جے سوار کے تسوی پھر اپنی کرامتی جاکے واسجو جتے سوارگان چلے دے ہو تان گروہ سب دیو منورہ دیکھو تان گروہ سب دیو منورہ تھا کہنے گے اے گروہ ساتھ گروہ جی دیو تے کہنے دے تان ہو تسوی تسوی ساڑی اچھا پوری کردتی ہون دیکھو گروہ مہاراج دی جنی پزیشن ہے نا اس ساری سرشنی نا مہاراج نے انہا نو ہر اکنو ادھا جہا ہن او دی لوڑ نو پوری کرنا ہے کسی دی لوڑ ہے انہیں جیونا ہے کسی دی لوڑ ہے کسی نو مار کے جیونا ہے کسی نے جلم کر کے جیونا ہے کسی نے کسی نو دکھ دے کے جیونا ہے دیکھو اس ساری دی ساری خلقت جیڑی ہے انہا دے اپنے اپنی نیتس ہیں پر دیکھو گروہ مہاراج پرمیشہ روپ گروہ ہر گوبین صاحب نے ساریاں دیا اچھا پوریاں کرنیاں دیکھو ایک جڑی ہے کون سمب آر سکتا ہے پرمیشرتوں بغیر جنہیں سارے دیا اچھا پوریاں کرنیاں آنے کیونکہ ایک دا کٹا پیندہ دو جی دا وادہ ہوندہ دو جی دا کٹا پو تو اگلے دا وادہ ہو ہون اے بھی ارداز کرو تو اے بھی ارداز کرو ہون کی دی ارداز کتے جانی ہے جی تو اے تا منیج کرنے واسطے پرمیشرت ہی کار سکتا ہے بندہ تا نہیں نا کار سکتا انہیں دیکھو بندہ کرو گا انہوں کٹا پاؤ انہوں وادہ کرو انہوں وادہ کرو انہوں کٹا پاؤ اور پرمیشرت نے تا دو مانوں رکھنا ہے نا دو مہیں پرمیشرت دیا نا سو اس کر کے دیکھنا اے ہے اے ساکھی ویچوں دیکھو گروہ ہر گوبین صاحب مہران کڈے کٹے دیو تھی آکے کھڑ دے ہن اس کر کے جڑے نے تُسے اے نہ سمجھو بھی گروہ سکھان دے ویچ اوہ ہی گروہ سکھ جڑے آگے رالگے نہیں پھائی اوہ تا وڈے وڈے ہستیاں والے بندے سان اوہ جڑے ہن آپ جمیں ہن دیو دے آرہے ہیں اوہ پاگت جڑے اوہ بھی باپس آمدے ہیں مہارا جے کول آکے شریعت آکے آکے مہارا جی سیوا کر دے ہیں پھر مہارا جی شہید فوجہ ہندیاں نے مہارا جی دیکھو مہارا جے نال بہت وڈی کا پاور ہے اے پاور جڑی ہے کوئی اس پاور نو دیکھ دا نہیں پر دیکھو جی میں مہارا جنے اے سب کچھ آج کل سکھان دیاں لڑانیاں جنیاں بھی ہویاں دنیا حران ہوئی ہے بھی سکھ کے میں لڑ دے ہیں پر لوگ کانو اے نہیں نا دستا ہیڈن پاور جرا پچھے ہندا اونا نو دخائی نہیں دندا ہون کون مننے گا چالی سکھانے چمکور دی گڑی وچے لڑے ہر مندر سہیب دس دن فوج لڑ دی رہی تاں جنہاں شے میں ست میں دن اندر بڑے کمی ہو سکتا ہے جی دنیا دی اڈی پاور والی آمی جڑی ہے اوہ ہر مندر سہیب دے نہیں اندر بڑ سکی شہید دن مر دے رہے بار کھڑ کے اندر بڑ دے ساں مر جان دے ساں انہوں نے انہی حرانگی سے بھی کی ہویا ان پر ہیڈن شاکتی تاں انہوں نے دس دی بھی کی ہو رہا ہے اوہ تے پتا نہیں کنیاں فوجاں شہید فوجاں کے کھڑیاں ساں کےڑے کھڑے کھڑے مہاراج کےڑے کھڑے پہ جیسے بیر ہوتے لڑن واسطے سو دیکھو اے چیزیں جنہیں ہندیاں نے اے سکھاں چوبارتدیاں نے کیونکہ اپنا گروہ پر میشر ہے سو اے دے کر کے سکھاں نو بڑا ہنسلہ ہندہ ہے سکھ جلے آپ کہتے ہیں چھڑ دی کھلا چھڑ دی کھلا ہندی ہے وی جتھے بھی آپ کھڑیا آپ ہونسلے نال آپ کھڑ دے ہاں کیونکہ آپ انہوں پتا ہے آپ نیورالون ہاں ساڑا گروہ ساڑے نال ہے اس کا بیگست پاورہ دی نال ہے تو اس کر کے سکھ آلویس اوہ پرفارم ہے وہ انڈر پرفارم نہیں کرتے بھی کرتا اور پرفارم ایوریج نہیں کرتا اوہ پرفارم کرتا ہے اس کر کے انہوں اے ساکھی تو تو اپنو اے گلدہ پتا لگ رہے ابھی کھڑیاں کھڑیاں شکتیاں ہوں دیا ہاں پورن کو کرتا ہر خوابت دیکھو پورن کو کرتا ہر خوابت کہنے کے یہ سادگر سچے پاچھا دیو تے کہنے دے تسی پورن ہو پورن کو کرتا تسی دھوڑے کارج دی پورے نے یہ سارے کارج پوریا کرن والے بھی تسی ہو خوش یا نو دین والے بھی تسی ہو کہنے کے شاند کی پانچ شریر ترے دیو تے کہنے نے گروہ نانک تو لے کے گروہ ارجن دیو جی تک پاچھا نے شانتی روپ تارن کیتا تسی شانتی دے نار تسی پرچار کیتا ساتھ نام سنے میں سیب کلابہ دیکھو کہنے ساتھ نام دا پریم دے کے پاؤ پگتی دے کے سیوکا نو تسی سکھی وچ لونہ کیتا خانب کی ننحال کرو رہاں دیکھو کروڑ ایک دو نی ٹینس آف ملین نو تسی جڑا ہے انہا نو نیحال کیتا سری پرب کے امگ گنگاو سو سری گروہ کے کہنے دیکھو کروڑاں بچ جڑے ہن او انسان دنیا دے ہوتے جڑے پرماتما نو گارے نی خوشنا دے بچ اناند بچ اس کر کے تسی پنج روپ نوپ میں تے اپما تو پرے گروہ نانک تو لے کے گروہ ارجن دیو جی تک تسی بڑے سونے روپ تارن کیتے دیو تے کہنے پاچھا ہون چاو تسی پنث نوپ جڑا پرگٹ کرو ایک پنث بھی چاہیدہ ہے جڑا جلوم نو روکے جا کے کیونکہ کور ایک جڑا کل جگ ایک بہت زیادہ پیڑا سما آ رہا ہے ہون جی میں جی میں چلدہ ہے کہنے کہ جگ آدھ ست جگ دی مریادہ نو تسی کل جگ دے وچ پرگٹ کرنی ہے مہراج کل جگ نو تسی ست جگ بنا دینا ہے کیوں کیوں نہیں ہوئے گا کل جگ کیوں نہیں ست جگ بڑھے گا سب کے کرتا تم سارے ہیں دیکھ کرتا تھا تسی ہو تسی ست جگ بڑھون والے تسی کل جگ بڑھون والے ہو آپ پہے جو آن سبھائی دیکھو جو تسی آپ آ کے سہتا کرن واستے کھڑ کے ہو ان کی دا جلم کی دا جور چل سکتا ہے نہیں چل سکتا دیوان یا شفتی کر دی دو دیوتیاں نے اے شفتی بڑیائی کی تھی دیکھ شروپ سب ہے بل جائی دیکھو ماں راجہ سروپ دیکھے او بلہارنے جاندے نے دیوتے سارے دوکھ نکندر کوکار بندہ دوکھ نکندر سارے دوکھ دکھانو کٹن والے گروہ ہر گوہ بین صاحب سچے پاتچھا جنو واری واری سارے مطھا ٹیک کے جاندے ہیں آناند کاند بلاند کرائی دونا نو تا آناند بکشیاں ماں رہنے آناند بہت سارا آناند ہویا سارے دیوتیاں نو خوشی ہوئی جاند لگے جب گنگ بھی لوچاں جدو دیوتے مارا نو منمشکار کر کے باپس جا رہے تھا تا اس ویلے کی ہویا ماتا گنگا جی دی آکھ کھل گی ماتا جب ماتا گنگا جی دی آکھ کھلی نیند کو تیاگت ہی بکسائے کہے لگے نیند کو تیاگت ماتا جی نے آکھان کھلیاں تے سدلی کچھ دیکھیا کہندے ہا جی ادی نیند ہے ادی جاگرتہ دی آوستہ ہے ماتا جی دی کہندے ہاں تیاگت ہی بکسائے جدو اکھان کھلیاں تا کی دیکھا کٹ جا ہویا سی ماتا جی نے فیل کی تا بھی بہت سارا کٹھا ہے کمرے دے بچا گونت کی اب لوکت پی کہندے لگے گونت دیوتے ہیں جاندیاں ہویاں دی پتھ دیکھ لی ماتا جی نے جاری سان دیوتے باپس دی پتھ دیکھ لی ماتا گنگا جی نے حچام با پائے اور تراز کو پائے ماتا گنگا جی شکت ہو گئے ہران ہو گئے وی کہندے اگے تا ایک دائی آئی سی ایک ساپایاں سے آتا کہ گروپ آگیا ایک کون سی گئے تا کٹھے ہوکے ساری آمیوں آگیا تھے ماتا گنگا جی کہتے چور سی سارے ہاں جی منو دیکھ کے پچ گئے ہون ہاں پچے جاندے میں دیکھے نہیں کہندے ایک نہیں آیا چور آندا پورا پھندہ آگیا سی مام لندن کو اے لے بہن آئے اے ضرور میرے پترنوں چکنواستے آئے سی کٹنیپ کرے نواز سے آئے سی گئے اے تا ہی آئے ہونے چور کٹھے ہوکے اے نے جا دے آئے سی جڑے سار بے پوکھن ہیرن کے جو سا ہاں کہیں دیکھے پھر ماتا جی سوچیا بھی پترنوں جا کے کی کرنا اے جرو سونا جرا میں پایا پتر دے جانجلا سونا سونا پایا او لین واسطے آئے ہونے ہاں پھر کہنا اے شک کیتا لے اب جات جے کون چھٹھائے ہاں کہیں لگے جے کم میں ماتا سو دے جے لے بھی گے ہونے انہوں نے ہٹا کے میں سکتے ہیں او تا انہیں جا دے نے چلو لے جاندو جڑا لے جاندے ہیں نا سیوکنی سبتی جے سمیبا سبتی انال جڑی ہیں ایک سیوکن جڑی ہمارا ماتا جی داسی سو اوہی سوٹی پیسی اوہی کمرے چپاستے بکار کے اوچھے سمو جگائی ماتا جی نے جور دی آواج ماری تے او جڑی سیوکنو ٹھون واسطے کیوں نہ بھی لوکت ہو اٹھکے کہیں لگے ماتا جیو سیوکنو کہنے تو اٹھکے کیوں نہیں دیکھ رہی ہیں تو سوئی گئی تیرا کم سی دیکھنا ہاں جی اے ڈیوٹی تیری سی گان چورن آن قیدین دکھائے دیکھو کنے چور آئے چور اپنی دکھائی دے کے چلے گئے تے تنو پتا ہوں نہیں لگیا تو کر اڑی مار دی سری گروہ ہر گوبند موہے تے دو ہاں کہنے لگے سری ہر گوبند نو میں تو دور لے کے چلے سی چور آئے سے کٹھے ہو کے ہوتا ہے اب میں گہلین اٹھائی ہوتا کہنے ہوتا ہے اب میں ہاں جی جے تھے ہمدے نا ماتا گنگا جی کہنے میں فڑ لینے سی سارے میں شڑنا نہیں سی انہوں پھر دیکھتے میرے سو انگن بیٹھتے ہاں پر کہنے دے جو دیکھیا نا گروہ ہر گوبند سے میرے انگن بھی میں کولڈ بٹھائے پائے ہوئی اس کر کے وہ چلے گئے ہاں جی انہوں تھوڑا ڈر جا پہ گیا جاگتی جان گئے سو پلائی کہنے کہ جدوں میں جاگی او پچ گئے کہنے دے جرور منو دیکھ کے پچ جے ہانا داسی اٹھی تتکال پھرے داسی اٹھی بچاری اکھاں جی ملدی ہوئی شتی شتی اٹھی اٹھ کے انہوں اے نہ پتا لگے میں سجے نو جاما خبے نو جاما وہ جاہاں اٹھ کے جاہاں انسپیکشن جا کرنے لگی بچاری بھی ہون جاہاں سوائیول جا کرنا پینا ماتا جنہوں نے چڑھے ہوئے گسہ ہون جاہاں جاہاں چپ کر کے دیکھنے لگی آپ کھاملی جاوے کہنے ہاں جی ماتا جی میں دیکھ دیا دیکھ دیا وہ در دیکھ دیا دیکھ گئی بچاری انہیں سارے چار پاسے کمرے دے چنگی طرح دیکھ لے جی سیشنی سا جتنی جو ہوتی جو ہون باقی دی جنی رات رہن دی سی گی سب جاگت مات نے جام بتائے ماتا جنہیں سارا کاری جگہ آتا ہون سارے جاگتے پھرن ہوتے پھر جے پھرن بھی انہوں لب لیا کتھے گئے کتھے کوئی بارت پھر جا پھرے کوئی اندر دیکھ دا پھرے بولت باطن کو برطلاوت ہاں کینے کہ بولت باطن کو برطلاوت فیک دجھنوں دستین انفرمیشن دن دنے میں ہی دیکھ لیا تو دیکھ لیا تو دیکھ لیا سارا ہو رہے آئے جو تھے راست دمین کا یہ کس تھا ہے اور دیکھو سارے انہوں ڈر پہ گیا کسے نو نیند نہ آئی چنت چنت مہا چت میں اور ماتا گنگا جی نو تا چنتا پہ گی بھی چلا ایک ادھا آندہ سے ہونتا پورا گروپ آگیا سے ہونہ ست کو بگنا کچو ہو جائے ساڑے پتر دا نا کچھ ہو جو بس ای ہی گل ہے پائی جنا چجا 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 چوریاں کرنیا ہوتا کر لیں ساڑے پتر نو کچھ کہنے پتر ٹھیک ہونا چاہی دا ہے اور بھائی سب جاگت ہی ساڑے آجکال دا کوئی بندہ ہوئے ساڑے پتر ہوئے نہ ہو میرا ہینڈ پھون ہے گا کے نہیں میرا ہینڈ پھون تا نہیں لے گے ساڑے پہلا ہینڈ پھون لپنا سی ہونا نہیں پتر نو دا باچے پھلے لیں گے کوئی گل نہیں ہنڈ پھون لیں گے جاڑنا چاہی دا کہ ساڑے پور پہی پھر سویر ہوگی کی ساڑے جاگ پھے ہنڈ آگستاد کو مات دلارے ہنڈ پھون مہتہ جی نے چکلیا بڑے دلار بڑا پریم کر دیا گروہ ہرگو بین صاحب جی دے نال شریہ ہرگو بین یہ کیر پتہ گورا گروہ ہرگو بین صاحب مہراج جی جلے پتہ نے گروہ ارجندیو جی جھتاہ عجندہ رہے جہتاہ گروہ ارجندیو جی اپنی محنہ کے حامی پیر پہ پہی گروہ ارجندیو جی دیکھا بڑی پیر جی ہوئی پہی اکار دیوچہ بڑے لوگ ایدھر ادھر ہوئی پہی ہیں بھگوان ترسو کاندھ کے آئی سگا اگارے گروہ ارجن دیو جی کچھ وڑی نہیں ماتا گنگا جی سدھے مورے ہوگے ہون گروہ ارجن دیو جی ہاتھ کو جوڑنے ہورت ہے ہاتھ جوڑ کے گروہ ارجن دیو جی سامنے کھڑ گے ماتا گنگا جی بیندی کرنوازتے کی کہن دے ہیں تم کیوں نہیں تاتھ کو تراث بچارے کہن لگے گروہ ارجن دیو جی ماتا گنگا جی کہن دے تم کیوں نہیں تاتھ کو تراث بچارے تسی کیوں نہیں بچار کر دے کنہ ڈر ہے اپنے پتر نو کی ہو رہا جی اتھے جامنی میں جب جاگتی نہ ہے میں جے میں جاتھ نو نہ جاگ دی نہ میری آکھ کھل دی تا پھر سنکٹ ہو تو مہا پہ دے بڑا سنکٹ بڑا پوڑا جا پہ جانا سی گا مہا پہ دے میں تا در گی جی ایک بندہ ہو کوئی تاالی ہو نو میں ہے تو پورا کنے ایسے گا کینے بندے کتھے ہو کے آئے کہ انہ دار والا سیٹویشن بنیاسی ہے تھے چور ہوتے سمدھائے سمدھائے سمانگا من پرس چور ہی سارے چور کتھے ہو کے آئے سی دیو جان چورے گندی ہا ماتا گنگا جی کہ اندے چور ہوتے چور ہونے یا اندے سمدھائے پھر کتھے ہونا تھی اپنے بیڑے بچے آئے سمانگا ہرگو بند لین کو آئے اپنے پتر ہرگو بند صاحب جنہوں لین واسطے آئے سی گے چکن واسطے ہی آئے سی گے بیچ لیے سب کو پروارت کیر لیا سی گروہ ہرگو بند صاحب نو سارے آنے آپس میں باق علا آئے آپس گلنہ بھی کر دے سان ماں تا گنگل سپنے چلوں لگیا سی بھی کوئی بادشت ہو رہی ہے آنکھ گئی کھل میری جدو میں کھڑکا سنا بول دے بندے سنے میری آنکھ کھل گی دکال ہی تراستے دیکھ اپلا آئے پھر منو دیکھ کے ڈر گے جی او فے پچ گے ہاں جی پھر میں اٹھ دورن نندن لینہ میں کہن دی اٹھ کے اس ویلے گروہ ہرگو بند صاحب نو چک کے اپنے کچھڑ چلے لیا داسی جگائی بھی لوکن چورا پھر میں اپنی داسی جگائی چورا نو دیکھ جا کے کتنو گئیا کتنو آئے او پتہ کر آئی گئی سگری جس میں ہاں اے جری داسن سی سارے کتے چارے کوننے کو مکے آگی بچری ہوا کھا کے جس نے بہو بھول دے سدھ ہو رہا آہ جس نے بہو بھول دے سدھ ہو رہا تے میں تو تا ود انہیں روڑا پاتا جا کے سارے کارنو ٹھاتا انہیں جا کے روڑ پرے اور سندار گئے تب دیکھ جو تو انہار روڑا کر چپے گیا او پتہ نہیں کتنو پچ گے پتہ ہی نہیں لگیا چور جڑے سی گئے داستو کمیں فردینہ کار دے آلے دوالے میرے وارگی ہونے بچارے سونگے ہونے اٹھ کے جو ماتا جنہیں روڑا پایا چپ کر کے گیڑے جے گڑن لاغے بھی چال گیڑی کٹا لیے ہونے این ایکشن ناؤں کیوں ہونا چلو اپنوں پورکو ہونے گروہ آرجان دیو جنہوں نے اڈا او ڈا سیٹویشن بنا کے دیکھو نا ہونے نگویشیشن دی لاس ٹیپ ہے ہونے پورا سیٹویشن انٹینس جا کر کے تے کہن دے ماتا گنگا جنہیں پوائنٹ دی گل کی تے کہو نا چلو اپنے پورکو کیو نا باپس تے لیے جی اب میں سر نو ہونے اسے گرام کو باز کرو اب چھوڑ رہے ہیں آج ہون تو آپا شدے دیے بادالی صاحب رہن آپ پڑے دے ہونے ایہے بتانی ہوتیں دے اتھی ساری پوڑے پہندے ہیں تران تران دیا جنہیں گلنا ہون دیا انہیں ایکشن ہو رہا ہاتے انہیں جڑے اٹھیکس ہو رہے نے بتانی یہ بادالی صاحب کی ہے سکھ بھاتاہ پر رور جہاں سکھ بھاتاہ پر رہنے سکھ نہ رہنے دے سے ہوتے کوئی نہیں شیڑ دا سی کوئی روڑا نہیں پہندہ سی موہے کو اتراز پسار ردے کہیں دے منوتا بڑا ڈار ہے ماتا گنگا جی کہیں دے منوتا بڑا ڈار پہ گیا ہے بپریت ہی نیت پہی آسان دیکھو ایتھے تھا بپریت پہریت بریت جیڑی اوہی ریت بنی پہیا ہے تھے جیڑی پہری سی کی نہیں بننی چاہی دی اوہ بنی پہیا جی اتھے ہونا سری ہر گوبند نندن میرو جو دیکھیں میرا جو پتر ہے نا سری ہر گوبند جی اوہی بلاند تو پہنا کہا جی اے وڈے ہوندے دیکھو ماتا جی پھر دجھے پسیدی بھی گل کر دے نا کہندے دیکھو جی میرا پتر وڈہ ہوندہ تاتا منہو نہیں ڈار ہوندہ اپنے آپنو سنبھال سک دے نے ہونتا ہاں جی شوٹا ہے جیوٹی میری یا سنبھال لنے دی ہونا چندلہ اس گرام رہا ہاں کہنے لگے چندلہ جی اے ہونہ منہو تا چندلہ لگی رہو گی جیوٹا پاتھے روانگے ہاں جی اے چندلہ نہیں میری مکڑی کر جوڑ کہاں کر مول چاہاں ہاں کہندے بس میرا تھا اے ہی تھوڑے جوڑ کے بینتی ہے گروہ ارجن دیو جنہوں نے کہندے تسی میرا کہنا نہ موڑو ہونے 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 تک من لوگ اللہ پچھلیے باپس امب سرنو ہونے دیکھو اے جڑا سیٹویشن جڑا ہن ماتا گنگا جنے پورا بڑھونا کیتا چنگی طرح دسیا اور ان ڈیٹیل نا گروہ ارجن دیو جنہوں دسیا بی ایتھو ہونے شڑ کے جانا ہی چنگا ہے بی ایتھو ہونے 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 رہنا سو یوں کر کے جڑا ہے گروہ ارجن دیو جنہیں ساری گل سن کے سری گرگانگ کے باگ سنے گروہ ارجن دیو جنہیں گل سنی ہاں جی مہارا جی بولینے کچھ نہیں کیا ہونے تنسی دیکھونا جنہیں بھی ڈائلوکس ہوندے ہیں جنہیں کیپچٹ ہوندے ہیں گروہ پرتاو سورال گراند دے تسی ہمیشہ دیکھوں گے جدہوں بھی کوئی بولدہ ہے گروہ مہارا جی سن دے ہیں انہوں انٹرپ نہیں کر دے اور سن دے ہیں سن کے جدہو گل مکھ جاندی ہے پھر اپنا بچن کر دے ہیں ہنجی سو اے ہی سسٹم ہونا چاہیدہ ہے پھر آج کال کوئی سنننو تیاری نہیں گا ہنجی اوہ ادھا کوئی بول لے وہ دے بچ جا کے چٹھ کے پھر بیٹ کر دے ہیں نہیں آئی نہیں جی تو دے ہیں دے رہن دے میں تو نوت آستان ایک گل آئے ہیں آئے ہیں جی آئے ہیں پھر لڑائی پہ جاندی ہے گل اتھے دے رہے جاندی ہے ہنجی سارا جلال لڑکے بیٹ کر دے ہیں پھر مناؤنوڈ بچے کانٹے دو کانٹے ایک ہفتہ لگ جاندہ ہے اور گل پھر پوسپونڈ جی ہو جاندی ہے پھر ہفتے کے بعد پھر کانٹینیو جا ہندہ ہے پھر جڑا ہنے بڑیاں سیٹویشن جیہاں جیہاں بڑیاں اکھیاں ہندل کر دیا ہر کی کباز دے واسدی گلنی ہوندی تے کئی جڑا سیانے ہوندے نے وہ چپ کر کے سمال لگا آدن دے نے بھی چپ کرو تھوڑے چاہر آپ پہ تھنٹا تھنڈے ہو جوں گے پھر گل کر رہا آنگے ہنجی سو اس طرح کر کے جڑا ہے اے جلے سیٹویشن جڑی نے انہوں سیانک دے نا ہنے جیٹھنا پہندہ سیانک دے نا ہنجی بہتا گسے نال نہیں توسی کاسا نہیں ایموشن نال نہیں کر سکتے ہوند دیکھو جو ماتا جی نے پوریاں گلنہ کر داتیاں تاں پھر گروہ ارجان دیو جی کی کندے ہنم مشکاوت تیر کے باگ کہاں گروہ ہر گو بین سب جی حس پے مہارا جی سمائل کر دے ہوئے مہارا پتہ اسی بھی دیو تے آئے ہنہوں چور گن جی گروہ ہر گروہ ارجان دیو جی حس پے حس دیاں ہوں یہاں ماتا جی نے پتیر جدین واسطے دیرو کرو ہم مان چلا پورا چلو ہون تھوڑا کہنا ہم مان لنے ہاں جی چلی ہم مر سر باپس گروہ ارجان دیو جی نے بچان کرتا چار مان لیے تھوڑی گال ہونے ہاں جی یہ بھی ایک جڑی چیز ہے جدوں سیٹویشن ہوئے تاں اس تری دی گال بھی مان لینی چاہی دی ہے کئی تاں بندے جڑے ہاں ماں دے آٹے منگوں ٹیٹھے جے بان کے گھڑے رہن دیں میں نے تری گال مان دا میں نے تری گال مان دا وہ جڑی گال فے بگڑ جان دی ہے کیونکہ انہوں نے این ہی پتا ہون دا جڑے پلیٹ فرم تے تسی گھڑے ہو وہ پلیٹ فرم سن باڑنے والی عورتیں ہون دی ہے تو یہاں کر کے جڑا ہے گروہ ارجان دیو جی مہاراج نے پھر ایک گال سنبال لی مہاراج کہندے چل تھوڑا کی ہاں مان لندے باپس چل دیں ہاں پاہ میں مہاراج آپ کے کرن والے ہیں دیکھو آپ پرمیشن روپ ہو کے بھی مہاراج نے اپنو سکھایا ہے ساریاں گلان بیچ آواز کے بات چاہاں ہاں کہندے بیچ آواز کہندے کہ ہون تسی جے چونے ہو تا پرنو چلو ادھون تک اپنے کاروچر ہو تو سوت کو نائطراز کی سوتھالا ہاں کوئی گال نہیں آپ باپس چلانگے پر اصلیت تا ایک گروہ ارجن دیو جی کہندے ساری پتر نو کسے دا کسے تھا بھی کوئی ڈرنی ہے گا کیونکہ پرمیشن آپ رکھیا کردہ ہے ساری حرگو بن صاحب جی دی اور کو پیان کردہ ہے نگری جی دی کہ مہاراج نے بچن کردتا بھی شویر ہندیاں سان جو سورج چڑھے گا آپ باپس امرسان نو جانے ہیں مہاراج تن سال بڈالی صاحب جی رہے سان تری یئرس واسطے رہے سان سو گروہ ہرگو بن صاحب دی عمر جڑی سی اس ویلے دو ٹائیس سالان دے سی جدو مہاراجی باپس بڈالی تو امرسر آئے سانا لے سگری بستو جے اہاں جنیاوی بستو آن چیجیاں اہاں کہندے انہانو ہونہ پا پیک کر لیے کٹھیاں کر لیے دوہرہ اس پر کار کہاں سری گروہ تیاری سکل کرائے اس پر اندہ مہارانے بچن کر کے ساری تیاری مہارانے کرادتی جی راتو رات ویچ سورچڑن تو پہلا سدن سمال سمبھارے داس لگے سمدھارے سارے داس کٹھے ہو کے اہی جنہاں تیاری پیکنگ ویچ لگے ساریاں سی جانو سمبھال کے پوریاں پیکنگ کر کے ہون تیاری کر لیجی امرسر جانو اگلا عدی آئی جڑا ہے مہاراجی باپس امرسر نو جانگے تے اتھے تو پھر اتحاس اگے شروع ہوئے گا جمیں مہارانے بانی نو اکتر کرنا ہے مہارانے آدھ گرانت دی سمبھال دنہ کرنی ہے وہ سارا پرسنگ اگے آ رہا ہے اس پر کارکہ ہے سری گرو تیاری سکل کرائے صدن سما سمبھارے داس لگے سمدھارے اتھ سری گرو پرتاب سورج گرانت ہے ترتیا راسے دیون کو پرسنگ برنم نام دسم و انسو واہی گرو جی کا خلصہ واہی گرو جی کی خطے